اسلام علیکم فرنڈز کل کے ویلوگ کے بعد جس طرح مجھے وڈس اپ یا سیم ایس آئے جب تک کہ نیٹ کی سرویس بحال تھی پاکستان میں یا جب تک انٹرنیٹ چلتا رہا ہے موبائل ڈیٹا کے اوپر اس وقت تک مجھے کافی سارے میسیج رسیب ہوتے رہے تو میں نے آج ویلوگ جو کیا وہ ان حوالوں سے کیا ہے میں نے کہا کہ آپ کے کچھ سوالات کو میں اڈریس کروں کچھ سوالات کے میں جواب دوں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بار پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ ہم جو علم العداد کے اعتبار سے پریڈکشنز کرتے ہیں بسیکلی یہ سائنس ہوتی ہے یہ غیب کا علم نہیں ہوتا اگر آپ اس کو غیب کا علم سمجھتے ہیں تو یہ سراسر شرک ہے یہ غیب کا علم بالکل بھی نہیں ہے یہ سائنٹیفک کلکولیشنز ہیں اور دیگر جتنے بھی لوگ چاہے وہ علوم فلکیات کے اعتبار سے کرتے ہیں پریڈکشنز یا علم نجوم کے اعتبار سے کرتے ہیں یا ان کا کوئی بھی میتھڈ یا وہ ساری ہیں سائنٹیفک ویز ہیں دنیاوی نالج ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے چاہے تو یہ سب کچھ ہو چاہے تو یہ سب کچھ نہ ہو اسی طرح میں بھی ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ میں موں سے بول رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ وہی ہو ہماری کلکولیشنز یہ ضرور بتاتی ہیں لیکن حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی جون یا جولائی میں الیکشن ہوں گے کلکولیشنز کر کے بتاتے ہیں اور میری کلکولیشنز ابھی بھی یہی بتاتی ہے کہ جون جولائی میں الیکشنز ہونا پاکستان کے لئے بہت بہتر ہے اور ایکسٹریملی اگر یہ آگے جائیں تو اگست تک جا سکتے ہیں لیکن اگر بل فرز خدا نہ خاصتہ الیکشن نہیں ہوتے کوئی یہ بھول میں ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرائے گا اور یہی سسٹم پرو لانگ چلے گا یا بہت زیادہ آگے تک جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے خدا نہ خاصتہ علم الادات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں اسٹ پاکستان جیسا یا مشرق پاکستان جیسا واقعہ پھر دوبارہ دھورایا جا سکتا یا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر الیکشنز سے ڈیلے کیا گیا اسی طرح عمران خان کے حوالے سے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تین سے چار دن میں پاکستان کی ایک ڈیمنشن یا سمت کا تائیون ہو جائے گا ضروری نہیں کہ ایسا ہی حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیا اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مکر وہ مکر اللہ واللہ و خیر الماکرین کہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ تدبیر کرتا ہے بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ کی حکمت گیا کے دنیاوی حکمت ہیں کوئی بھی لیول نہیں رکھتے ہیں ان کا کوئی بھی میار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ کس کے لئے کیا بہتر ہے اسی لئے اگر عمران خان کے بارے میں جو ہم نے کہا یا میں نے کہا کہ تین سے چار دن میں فیصلہ ہو جائے گا وہ ضروری نہیں کہ وہ تین سے چار دن میں ہو سکتا ہے وہ ہفتے میں ہو سکتا ہے وہ مہینے میں ہو جائے لیکن بہرحال ان دا لانگ رن علم العداد کے اعتبار سے نظر یہ یاد ہے کہ جتنا جلدی ہوا یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ جس کا ہم کوئی دیلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ فوراں سے پہلے ان کو کرنا پڑ جائے گا ان کے سر پہ پڑ جائے گی اسی طرح آج کی کچھ ڈیویلمنٹس تھیں وہ ڈیویلمنٹس یہ ہے کہ شہباز شریف کے اور ان کے بیٹوں کے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے کیس ماف ہو گئے یا ان کے اوپر جو کرپشن کے چارجز تھے سات ارب روپے کے یا دیگر جتنے بھی کیس تھے اور یہ کہ عمران خان کا توشہ خانہ والا جو اس میں فرد جرم آئید کر دی گئی عمران خان کے خلاف حالانکہ سب سے لیگل طریقے سے جو سوشہ خانہ سے جو گفٹ لیے گئے تھے وہ عمران خان نے ہی لیا ہے باقی سب کے اوپر یہ ہونا چاہیے لیکن ان سے در کنار عمران خان کے اوپر یہ کیس کر دیا گیا اور اس کے علاوہ یہ کہ جو تیریان والا کیس ہے اس میں دو ایک سے عمران خان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور ایک جز جنہوں نے آج اس پہ عمران خان کے خلاف لگیا کال انہوں نے ہی عمران خان کی گرفتاری کو قانونی بھی قرار دیا تو اس حوالے سے جو لوگوں میں سینٹیمنٹس ہیں در کنار اس کے کہ یہ فیصلہ صحیح ہوا یا غلط ہوا یا کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا یا کس نے کون سے قانونی پہلو کو اٹھایا اس حوالے سے لوگوں کے اندر اگریشن اور ایجیٹیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ مزید بڑھتی ہو چلی جائے گی اور اس یہاں پر میں آپ کو اپنے ایک دوست کا بتاؤں میرا ایک اور دوست جو علمالعادات کے اعتبار سے بھی کیلکولیشنز کرتا ہے اس کی کیلکولیشن کے اکورڈنگ بتانے لگا ہوں وہ کہتا ہے کہ جب میں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کا ذائچہ بناتا ہوں تو اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے امتحان کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے تا وقت ہی ہے کہ جب تک ان کے کارکنان پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اس وقت تک تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا لیکن جس دن ان کے کارکنان پروٹیسٹ کرتے ہوئے ٹھنڈے ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا یا پیچھے ہو گئے عمران خان کی گرفتاری خلاف ٹھیک اسی دن حساس مقامات پر حملوں کی آڑ میں اور دیگر جو کل جو کچھ ہوا عمران خان کی گرفتاری خلاف اس کی بیس پر اس جماعت کو خدا نہ خواستہ دہشتگرد دہشتگرد جماعت ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے اور اس کو کالے دم قرار دیا جا سکتا ہے ان کے جو الیکشن کے اندر ان کے جو پارٹ امیدواران ہیں ان کو بھی کالے دم قرار دیا جا سکتا ہے لا محالہ یہ پارٹی کو توڑنے کی ایک اہم سازش ہے اور یہ سازش کچھ ہی داروں نے اپنی طرف موڑ لیا اور اب اس کو عمامی لیگ کے طرز پر دہشتگرد قرار دیا جائے ان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کیا جائے اور ان کو یا دوسری جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے گا اور یا پھر ہزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا جائے گا اور دوسری طرف دیگر جماعتوں کو الیکشن کے لیے آلاو کر کے اور الیکشن اناؤنس کر دیا جائیں گے یہ میرے ایک دوست کی انیلیسز ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں خیر ہر کسی کا اپنا اپنا انیلیسز ہوتا ہے میں نے اپنا بھی آپ کو بتایا کہ مجھے تو عمران خانی پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں اللہ زندگی سلامت رکھے کیونکہ دوہزار تیس کے اعتبار سے اگر آداد نکالے جائیں اور عمران خان کی پرسنیلٹی اور ان کا ذائچہ بنایا جائے تو وہ سیم کمپیٹیبلیٹی حد تک سٹرونگ ہیں کہ عمران خان کو اسی سال میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی بیگ اچیومنٹ ملنی ہے ایسی کوئی بگ وکٹری ملنی ہے کہ وہ ہماری سوچوں سے بھی درکنار ہے باقی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی طرح جو کیسیز ہو رہے ہیں جو عمران خان کے خلاف یا دوسروں کی فیور میں اور عمران خان کے خلاف وہ سارے بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں جو میری علم العداد کی کلکولیشنز ہیں اس کے اعتبار سے یوں ہی نظر آتا ہے کہ جو دیگر کیس جو دوسرے لوگوں کے خلاف یا موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف معاف ہو رہے ہیں وہ سارے ایک بار پھر سے ریسٹور ہوں گے اور یہ عمران خان کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ان کے خلاف ایکٹس ہونے ہیں یہ علم العداد کے اعتبار سے یہ بالکل دوبارہ مطلب اپنی اصل پوزیشن پہ آتے نظر آتے ہیں اور عدلیہ کو اس حوالے سے سٹینٹ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے عمران خان اس سارے معاملے میں کلیر ہو جائیں گے اور میں جو یہ بات کرتا ہوں کہ اکتوبر سے آگے اکتوبر ٹو آن ورڈ پاکستان میں بہتری کا فیز ہے اور پرگمیٹیزم کا فیز ہے اور پاکستان کی گروت کا فیز ہے اور اس کے بعد دوہزار چوبیس جو ہے وہ پاکستان کی سٹرگل کا فیز ہے اور دوہزار پچیس پاکستان کی ریجنل پاور بننے کا فیز ہے تو یہ بھی میں علم العداد کے اعتبار سے کلکولیشنز کرتا ہوں باقی ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہونا ہے اور میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ الیکشن نہ ہوئے اور ان دو تین مہینوں میں نہ ہوئے تو خدا نہ خاصتہ پھر اثرات سارے بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر خدا نہ خاصتہ اس پاکستان والا ایمٹ دوبارہ رپیٹ ہوتا وہ نظر آتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک کلیر چیز آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کچھ ایسے سوال پوچھے کہ مجھے ضروری پڑ گیا بتانا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ علم العداد یا علم فلکیات یا علم نجوم کی کچھ تلق حقائق بھی ہیں یہ علم بیسیکلی صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے دوسروں کی بہتری کے لیے تو بتاتے ہیں لیکن ہم اپنی ذات کو چیک نہیں کر سکتے اس حوالے سے میں دو واقعات آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں میرا ایک دوست جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں لودرا میں وہ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتاتا تھا کہ کب کیا ہونے والا ہے یا کب کون اس وقت کیا کر رہا ہے اور میرا اس پر بڑا حد تک ایمان بھی ہو چکا تھا کہ وہ بلکل صحیح بتاتا ہے اس کی کیلکولیشنز بلکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن جب اس کے والد صاحب کی ڈت ہوئی تو وہ بہت رویا اور کہا کہ مجھے ساری دنیا کا پتا چل جاتا تھا مجھے میرے والد کا کیوں نہیں پتا چلا کہ آج ان کا آخری دن ہے اسی طرح جنہوں نے مجھے نیومرالوجی سکھائی وہ کہتے کہ میں نے اپنے استاد جی کی بیٹی سے شادی کی اور اپنے استاد کے حکم پر ہی شادی کی جب وہ علم بن رہے تھے تو کہتے کہ میرے چار بچے ہو گئے اور اس کے بعد ایک دن میری اور میری وائف کی انبہن ہوئی تو میں نے اس دن اپنا اور اپنی وائف کا کمپیٹیبلیٹی کے لیے ذائچہ بنایا تو مجھے نظر آیا کہ ہماری تو شادی نہیں ہو سکتی علم العداد کے اعتبار سے یا علم فلکیات کے اعتبار سے تمہیں بڑا حیران ہوا اور میں نے اپنے استاد جی سے جب یہ ذکر کیا تو پہلے انہوں نے ڈانٹا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ خود کو چیک نہیں کرنا ورنہ کنفیوجن کا شکار ہو جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے تو تم نے کیوں کیا پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتانا ہوتا کہ میں حقیقت میں ہر چیز پر قادر ہوں عادات سے یا ذائچوں سے یا حروف سے کچھ نہیں ہوتا میری ذات سے سب کچھ ہوتا ہے اور اسی طرح میں آپ کو اپنے بارے میں بھی بتاؤں کہ مجھے بھی جب میرے ٹیچرز نے منع گیا کہ علم العداد کے اعتبار سے اگر خود کو چیک کیا تو کلکولیشن صحیح نہیں آئیں گی یا گمراہ ہونے کا خطرہ زیادہ ایک دن میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا کو رن بھی نہیں کر سکتا حالانکہ میں تو یہ سب کچھ کر رہا تھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے جب میں اپنے گھر گیا تو میں نے اپنے ٹیچرز کو ملا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پہلے مجھے بھی ڈانٹا اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ اصل ذات اور حتمی ذات میری ذات ہے کہ عداد سے کچھ نہیں ہوتا حروف سے کچھ نہیں ہوتا فلکیات سے کچھ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے میرے حکم اور میرے ارادے سے ہوتا ہے تو بسیکلی علم العداد کچھ بھی نہیں یہ کلکولیشنز ہیں دوسروں کی اصلاح کا علم ضرور ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اثر کیسے کرتا ہے اصل میں قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جیسا گمان کرو اللہ تعالی ویسا معاملہ کرتا ہے تو ہم جب کسی کو اصلاح کے لئے بتاتے ہیں کہ اس کا سلوشن یہ ہے یا اس کا حل یہ ہے تو وہ بندہ ویسا سوچنے لگ جاتا ہے اگر ایک کالے جادو والا یا کوئی ماہر علم فلکیات بتائے گا کہ تم پر تو کالا جادو ہے تمہیں تو یہ پرابلم ہے تمہیں آنے والے دنوں میں یہ ہونے لگ جائے گا وہ ہونے لگ جائے گا وہ انسان جو سنتا ہے وہ ویسا سوچنے لگ جاتا اور لا محالہ اس کے ساتھ ویسا ہونے لگ جاتا ہے اسی لئے علم العداد یا نیومرالوجی کا اصول جو مجھے میرے ٹیچرز نے ذکھایا ہویا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی پرابلم نظر بھی آ رہی ہے سائنٹیفکلی تو اس کو اس کا سلوشن بتاؤ اس کا حل بتاؤ اس کے پوزیٹیو آسپیکٹس بتاؤ تاکہ وہ پوزیٹیو سوچے پوزیٹیو کرے اور اس کو لگے کہ ہم سب کچھ بہتر ہونے والا ہے سب کچھ بہتری کی طرف ہے اس کو کوئی نقصان یا کوئی نیگٹیو ایلیمنٹ نہ بتاؤ کیونکہ اس کی سوچ کے بہتر ہی اس کے اوپر حالات ہونے اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اسی حوالے سے ہم جو آج کل کے دور میں یا آج کل کے اعتبار سے جو پریڈکشنز کر رہے ہیں یا عمران خان کی گرفتاری سے لے کر اب تک جو پریڈکشنز ہیں یا آنے والے وقت میں جو پاکستان تیزی سے اگر ترقی کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں یا پاکستان اور ایران کے جو کمپیٹیبلیٹی کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ سارے کچھ سائنٹیفک کلکولیشنز ہیں ان پہ بلیو کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے لیکن اس کو سائنٹیفک انداز میں اس پہ بلیو کریں یہ انتروپالوجی کا علمہ اور اس کو زورو آسٹریانز نے یا جرسانی جو مذہب کے لوگ تھے انہوں نے نمبرز کی صورت میں دیفائن کیا میں بارہا یہ کہا چکا ہوں اس کو اگر غیب کا علم سمجھیں گے یا اس کو کوئی خدا نہ خواستہ الہامی علم سمجھیں گے تو نعوذ بللہ یہ شرک ہے اور یہ کفر یا گمراہی تک پہنچا دے گا تو بس آج کا میرا ویلوگ اتنا ہی تھا جس میں میں نے آپ کو آج کچھ پریڈکشنز کے حوالے سے بتایا سائنٹیفک کلکولیشنز کے حوالے سے بتایا اور وہ تلق حقیقتیں بتائیں علم العداد یا علم نجوم یا علم فلکیات کے بارے میں جو شاید آپ کو کوئی اور کبھی بھی نہ بتائے تینکیو سو مچ